اسلام علیکم میرے عزیز حمبتنو آج میں آپ سے بات کرنے آئے ہوں اور آپ کو یہ بتانے آئے ہوں کہ آرٹیکل چھے کیا ہے ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹائر جنرل کمر جاوید باجوا پر لگنا چاہیے ہے اور ہم یہ کیوں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو ایک قسم کھائی تھی جو کہ ہر فوجی جو کہ آرنٹ فورسز کا ہر میمبر اپنے تائیناتی کے وقت جو قسم کھاتا ہے اس کو کس طرح سے توڑا گیا تو دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں آرٹیکل چھے سے پہلے کہ ہمارے آئین کا آرٹیکل پانچ کیا ہے اور آرٹیکل پانچ جو ہمارے کانسٹیوشن کا وہ یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ہم کو جو ہے اپنے ملک سے اوبیڈینس کرنی ہے کانسٹیوشن کو ہر حال میں ماننا ہے اور اپنی قوم سے اپنے ملک سے اور اس ملک کے قانون دائرے میں رہ کے ہر کام کرنا ہے تو یہ تو پاکستان کے ہر شہری کے اوپر یہ پانچوہ آرٹیکل لگتا ہے آرٹیکل چھے جو ہے یہ ہے غداری کا آرٹیکل ہائی ٹریزن چھوٹی موٹی غداری نہیں سیڈیشن نہیں بلکہ ہائی ٹریزن ملک سے قوم سے غداری کا ٹھیک ہے نا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ورڈز جو ہیں اس کے وہ کہ کوئی بھی ایسا انسان کوئی بھی ایسا شہری جو کہ ایبرگیٹ سب ورڈز سسپینس یا اس کے ان چیزوں کے بارے میں کانسپائر کرتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب کہ کسی بھی طرح سے وہ ہمارے آئین شکنی کرتا ہے آئین آئین کو توڑتا ہے آئین کو سب ورڈ کر دیتا ہے سسپینٹ کر دیتا ہے لا قانونیت کی طرف لے جاتا ہے کسی بھی طرح آئین شکنی کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے اور ایسا بندہ جو یہ کوئی کام کرے یا کسی ایسی سازش میں ملوث ہو جو کہ ہمارے ملک کے اس آئین کو توڑے یا اس کو کسی بھی طرح نقصان پہنچائے تو جو بھی کوئی انسان یہ کام کرنے کا گلٹی ہو اس کے اوپر جو ہے وہ غداری ہائی ٹریزن کا مقدمہ لگتا ہے ٹھیک ہے نا جی اچھے جی یہ مقدمہ اگر کسی پہ لگ جائے تو ملک کا چاہے کوئی بھی ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی کورٹ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتا ہے اس قسم کے کام کو ٹھیک ہے مطلب آپ وہاں پہ اپیل نہیں کر سکتے اگر یہ آپ کے پر لگ جاتے تو پھر آپ کی آپ کو اس میں غداری کی سزا ملے گی جو ہے اب یہ کیا کس طرح سے جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں نے جو اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو دکھائی تھی اوٹ اوٹ کی قسم کی ایک کاپی جو کہ ہر آمٹ فورسز کا کسی بھی طرح کا فوجی کوئی ادارہ ہو چاہے وہ ائر فورس ہو چاہے وہ نیوی ہو چاہے وہ آرمی ہو جو جو بھی کوئی ہو وہ انہوں یہ قسم کھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان پاکستان جو ہے اس کے لیے اس کی طرح اس کے لیے لائل رہیں گے ہر طرح سے اس کے مفاد میں کام کریں گے اس کے آئین کو اپھوڑ کریں گے مطلب کسی بھی طرح سے جو ہے وہ آئین شکنی نہیں کریں گے اور وہ اپنے ملک جو آئین ہے ہمارا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کانسٹیٹوشن کو اپھوڑ کرتے ہیں اور یہ آئین آئین کے بتاتا ہے کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے مطلب یہ ایک عوام کا فیصلہ جائے will of the people وہ یہاں پہ چلائی جائے گی اور politics میں اور عوام کے فیصلے میں کوئی بھی فوجی انسان جو ہے وہ کسی قسم کی کچھ بھی جو ہے وہ اس میں نہیں کوئی سازش کر سکتا ہے یا اس میں involved نہیں ہو سکتا ہے ٹھیکی نا تو یہ قسم ہر فوجی نے کھائی ہے کمر جاوید باجوا بھی ایک retired فوجی ہیں انہوں نے retire ہونے سے پہلے یہ قسم کھائی تھی اچھے جی یہ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ reason کیا ہوتا ہے constitution کا article 5 ہے سمجھ گیا اور یہ قسم سمجھ گیا ٹھیکی نا اب ہم بات کرتے ہیں جو خان صاحب نے letter لکھا president کو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ کن کن طرح سے کس طرح سے جو ہے وہ کمر جاوید باجوا نے اس آئین کے اس اصول کو توڑا ہے تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کہ جو ہے وہ کمر جاوید باجوا نے جاوید چودری کو خود سے اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے انہوں نے اس ملک کے ایک elected prime minister کو dismiss کیا ان کے نزدیک ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھے یہ فیصلہ انہوں نے خود کر لیا اور 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 ہمارے عمران خان کو حکومت سے ہٹا دیا کے خلاف انہوں نے vote of no confidence stage کروایا ٹھیک ہے اب یہ تو قوم کا عوام کا فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں election میں یہ تو ہوتا ہے آپ referendum کروانے کے لیے کوئی کرتے کوئی آپ نے کس طرح سے بغیر عوام کو اس میں لیے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا جبکہ آپ نے میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ نے قسم کھائی دی کہ آپ اس طرح کے government کے politics کے کسی اس میں نہیں آئیں گے انہوں نے خود یہ بات admit کی ہے کہ انہوں نے ناب کے قانونوں کے اندر اور ناب میں جو ہے وہ interfere کیا ہے اور انہوں نے خود یہ بھی کہا ہے کہ شوقت ترین کے خلاف cases انہوں نے dismiss کر آئے ہیں اچھا اس کے بعد confidentiality کا اور national security کا معاملہ آ جاتا ہے جس میں انہوں نے آفتاب اقبال کے پروگرام میں کہا ہے کہ ان کے پاس کمر جاوید باجوائے کے پاس tapes ہیں conversations کے اپنی بات چیت کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت جو اس وقت وزیر اعظم تھے تو مطلب یہ ہمارے ملک کی security ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھا کہ اس قسم کے tapes جو ہیں وہ record کیے گیا اور یہ ان کے پاس تھے اچھا اس کے بعد سب سے ایک اور جو بڑی بات انہوں نے آہ عمران خان صاحب نے اپنی آہ کپتان نے کہی ہے آہ پریزیڈنٹ الوی کو اپنے خط میں وہ یہ کہی ہے کہ آہ blatantly بالکل کھلم کھلا publicly جو ہے وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی جو حکومتی policy تھی جو کہ published publicly ہوئی تھی جو کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ نئی جی ہم neutral نہیں ہیں یوکرین کی اور رشاہ کے جنگ میں جبکہ جبکہ عمران خان نے مستقل یہ موقف لیا ہوا تھا کہ نئی جی ہم کسی پڑائی جنگ میں نہیں involve ہوں گے نہ صرف انہوں نے یہ publicly statement کیا انہوں نے جبکہ یہ والا جو یہ والا جو policy تھی یہ شیئر ہوئی تھی تمام جو حکومتی stakeholders ہیں جس میں retired ڈیپلوماتز موفا سب کو شامل تھے اس کے بعد تمام stakeholders کی رضا مندی سے یہ policy بنی تھی اور اس کے بعد حکومتی policy کے خلاف فرضی کرتے ہوئے کمر جاوید باجوہ نے یہ کام کیا جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں condemn کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں invade کر دیا ہے اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں condemn کر رہا امریکہ کا وہ strategy کہلا ہے قوارڈ کا member ہے وہ تو نہیں condemn کر رہا تو ہم کیوں ہمیں neutral رہنا چاہیے آرے آرمی چیف نے آپ یہ سوچے ہیں کہ خود ایک یعنی grade 22 officer نے بیٹھ کے ایک security کا سیمنار تھا اس نے خود condemn کر دیا روس کو باک listeners Zack yedemen pakistan is deeply concerned about the conflict in ukraine с ukraine we enjoy excellent defense and economic relationship than its independence with russia we had cold relation for a long time due to numerous reasons however recently there have been some positive development in this regard sadly the russian invasion against ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی ایسی ٹیپس ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو کیا شاندار شکنجے میں آپ نے پھانسا ہے اور اب آپ اس کو یہ کر دیں اب آپ اس کو وہ کر دیں تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا اب میں نے کہا بھی جینس صاحب یہ بات آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آپ کے کتنی خلاف جائے گی کہتا ہے میں نہیں آپ گھبراتا میں نہیں ڈرتا اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کے طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا جو میں اور ساری قوم کو ویسی پتا ہے لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہیں وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا اب بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے پر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دی ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے تو جی یہ تھے تمام جو حقائق اور زبابت ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب آپ بتائیے ہم کو کیا ہم سچ کہتے ہیں کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں اب کہ کمر جاوید باجوا نے اپنے سروسز میں رہتے ہوئے آئین اور قانون شکنی کی ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور وہ ملک و قوم کے غدار ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار